خوجی ٹی وی کے معزز دوستو پاک فضائیہ نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا دشمن کے سب سے بڑے ائر شو میں پاکستانی پائلٹس اور جے اف سیونٹین تھنڈر نے میدان مار لیا پوری دنیا پاکستان کے جنگی جہازوں کی موت رف ہو گئی پاکستان کے سپوتوں نے انڈین ائر فورس کو ایک ہی جھٹکے میں زمین بوس کر دیا برطانیہ میں ہر ساتھ منقض ہونے والے رائل انٹرنیشنل ائر ٹیٹو شو میں پاکستانی جہاز چھاگے پاک فضائیہ کے پائلٹس اور جے اف سیونٹین تھنڈر نے کون کون سی اہم کامیابیاں سمیچیں اور بھارتی ائر فورس کو کتنی بڑی دوسوائی کا سامنا کرنا پڑا آج ہم اسی حوالے سے اہم ڈسکس کریں گے اور پیارے پاکستانیوں کو بتائیں گے کہ پاک فضائیہ کا میار کتنا بلند ہو چکا ہے اس لیے دیکھنے اور سننے والے پیارے ہم وطن ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چل کر پاک فضائیہ کے کارناموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں ناظرین گرامی پاک فضائیہ دنیا کی چند بہترین فضائیہ میں سے ایک ہے فضائیہ وہ واحد ادارہ ہے جس کو زمانہ امن میں بھی انتہائی چوکس اور تیار رہنا پڑتا ہے پاک فضائیہ پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ہے جب 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی پاکستانی مسلط افواج اپنے سے چار گناہ بڑے دشمن سے برسے پیکار تھی عددی برتری جدید اسلحے اور طاقت کے نشے میں مست بھارتی و کمران خوشفہمی میں مبتلا تھے پاکستان کی تینوں مسلط افواج یعنی آرمی نیوی اور فضائیہ نے دشمن کو دندان شکن جواب دے کر بھارتیوں کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا تھا اپنی شکست کا اعتراف خود ہندوستانی سابق ائر مارشل بھارت کمار نے اپنی کتاب دی ڈیولز آف دی ہیمالین ایگل دی فرسٹ انڈو پاک وار میں کیا ہے بھارت کمار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی فضائیہ نے جنگ کے فقط ابتدائی دو دنوں میں بھارت کے 35 جنگی تیارے تباہ کر دیے تھے 1965 کی جنگ میں پاکستانی شاہینوں نے دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے اس جنگ میں پاکستانی پائلٹس نے وہ کارنامے سر انجام دیے جن کو دشمن اپنی شکست اور ناکامی تسلیم کرتا ہے وطن عزیز کی جانے بڑھتی ہوئی ہندوستانی فوج کی پیش قدمی کو روکنے میں بھی پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا جبکہ موجودہ دور میں بھی پاک فضائیہ بھارت کو وقفے وقفے سے بڑے سرپرائزز دیتی رہتی ہے اور پاکستان کے سپوت دنیا بھر میں ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں ناظرنگرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عالمی ادارے اور دنیا کے طاقتور ممالک مشترکہ طور پر فوجی مشکن کرنے کے علاوہ مختلف قسم کے ائر شوز بھی مناکت کرتے ہیں جن میں پرفارمس بیس پر پائلٹس اور اس ملک کی فضائیہ کو پرکھا جاتا ہے ایسا ہی ایک شو جس کا نام رائل انٹرنیشنل ائر ٹیٹو شو ہے ہر سال برطانیہ میں منعکت کیا جاتا ہے اس سال کرونا وبا کی وجہ سے یہ شو آن لائن منعکت کیا گیا جس میں پاکستان ائر فوس نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی رائل انٹرنیشنل ائر ٹیٹو رائل ائر فوس چیریٹیبل ٹرسٹ کی حمایت میں جولائی کے تیسے ہفتے میں منعکت کیا جاتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا فوجی ائر شو ہے پاک فضائیہ دوہزار سولہ سے اس بین الاقوامی ائر شو میں حصہ لے رہی ہے اس بار بھی پاکستانی ائر فوس کے جنگی تیاروں نے دنیا کی ستر دیگر فضائیہ کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور اپنی مہارت کا لوہا منوایا پاکستان ائر فوس کے ہوائی جہازوں نے شو کے دوران اپنی صلاحیتوں سے شائقین کو خوب محزوز کیا پاکستان کی جانب سے جی اف سیونٹین تھنڈر اور سی ون تھرٹی تیاروں نے شو میں حصہ لیا پاکستان کی جانب سے آفیسر حمزہ علی خان نے اس شو میں شرکت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آئندہ سال ہم پھر سے عملی طور پر اسی شو میں اپنی اپنی مہارتوں کا مظاہرہ کریں گے اس شو میں پاک فضائیہ نے ایسے ایسے کرتب دکھائے کہ دنیا دنگ رہ گئی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس شو میں پاکستان کے فخر یعنی جی اف سیونٹین تھنڈر تیاروں کو زبردست پذیرائی حاصل ہوئی جس کے بعد کئی ایک ممالک اس تیارے کو خریدنے کی کوششیں تیز کر چکے ہیں دوستو اس ائر شو میں پاکستان نے بے مثال جنگی مہارتوں کا مظاہرہ کیا جس بنا پر پاکستان اس ائر شو کا سب سے بہترین کھلاڑی قرار پایا اور رینکنگ کے حساب سے پاکستان نے پانچویں پوزیشن حاصل کی جبکہ بھارت اس شو میں دسویں پوزیشن تک ہی پہنچ سکا یعنی پاکستانی جانبازوں نے اس بار بھی بھارت کو پچھار دیا ہے جس پر بھارت کو بڑی رسوائی کا سامنا ہے اور ہر طرف پاک فضائیہ اور جی اف سیونٹین تھنڈر کے چرچے ہیں پاک فضائیہ بلا شبہ دنیا کی بہترین فضائی فوج ہے جو کسی بھی مشکل اور جنگی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے پاکستان ائر فورس فضاؤں کی محافظ ہے اس میں شامل پائلٹس کی زندگی کا بیشتر حصہ فضاؤں میں ہی گزرتا ہے اور دن رات فضاؤں اور ان کی بلنیوں کے بارے میں سوچنا ہی ان کا کام ہے لیکن ان کا اعزاز یہ ہے کہ انسانوں سے ملتے ہوئے ان کی نظریں زمین پر رہتی ہیں تکبر کی بجائے اجزو انکسار کو انہوں نے اپنی شخصیت کا خاصہ بنا رکھا ہے پاک فضائیہ کے شاہینوں نے انڈین حکومت اور انڈین فضائیہ کو رسوہ کر کے پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کر رکھے ہیں پلواما کے واقعے کے بعد انڈین تیاروں نے رات کی تاریکی میں پاکستانی حدود میں گھس کر یوں تو درختوں کو نشانہ بنایا تھا لیکن اس سے ہر پاکستانی کو اسی طرح کی بیبسی اور بیزدی کا احساس ہونے لگا تھا جس طرح ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن کے بعد ہوا تھا لیکن صرف دو دن کے وقفے کے بعد پاکستانی شاہینوں نے جس طرح انڈیا کو حضیمت سے دوچار کیا اور درختوں کے جواب میں جس طرح اس کے جہازوں کو نشانہ بنایا اس نے پاکستانیوں کو جذباتی لحاظ سے ایک نئی زندگی ہم فوجی مراکز کے نشانے لے کر ویڈیوز بنائیں مگر فائر نہیں کیا وہ پیغام تھا کہ ہم بہادر اور تجربہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار فورس بھی ہیں اندر گھس کر نشانہ بنا کر واپس بھاگ آنے سے یہ عمل کئی گناہ زیادہ رسکی تھا جو پاکستانی شاہینوں نے کیا جواب میں جب بھارتی جہازوں نے ان کے تاقب میں پاکستان کے اندر گھسنے کی کوشش کی تو ان کے دو جہازوں کو ایسے زندگی رفتار ہوا ناجنگرامی اگرچہ پاکستان کی تینوں مسلح افواج تربیت بہادری اور ڈسپلن کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہیں لیکن پاک فضائیہ کا کردار جس قدر کلیدی ہے اس قدر اس کا تذکرہ نہیں ہوتا مارشل لا لگا کر اور سیاست میں مداخلت کر کے بری افواج کو اس کے بعض مہمجو سربراہوں نے متنازع بھی بنایا لیکن ائر فورس یا نیوی کی قیادت کے دامن پر اس طرح کے داگ نہیں ہیں جدید دور میں دفاعی سائنس میں جس تیزی سے پیشرفت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ملک کے دفاع میں فضائیہ کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے فضائیہ کا کام ملک کی فضائی حدود اور سرحدوں کی حفاظت کرنا دشمن کے فضائی حملوں کو روکنا اور فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے تیاروں کو گرفتار کرنا یا مار گرانا ہے جنگ کے دوران فضائیہ اپنی بری فوج کو فضائی حملے سے تحفظ فراہم کرتی ہے دشمن کی فوجوں کو تباہ کرتی ہے اور دفاعی اہمیت کی مخالف تنصیبات کو نشانہ بناتی ہے پاگ فضائیہ کے شاہین صفت افسران اور جوان تیاروں کو اڑانے اور میزائلوں کے نظام کی موثر کارکردگی کا بنیادی فرض ادا کرتے ہیں دیگر ذمہ داریوں میں انتظامی طبی اور فراہمی و ترسیل کی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں جو فضائیہ کی موثر کارکردگی کو جاری رکھنے افراد کی تربیت اور فضائیہ کی تنصیبات کی کارکردگی سے متعلق ہوتی ہیں پاگ فضائیہ نے ہر مشکل وقت میں ملک و قوم کی خوب خدمت کی ہے سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ دشمن خود پاگ فضائیہ اور پاکستانی پائلٹس کا موطرف ہے اس کے برعکس بھارتی فضائیہ میں تربیت کا فقدان ہونے کے علاوہ افسر شاہی کا نظام بھارتی فضائیہ کو دن بدن کمزور کر رہا ہے جس کی تصدیق آئے روز گر کر تباہ ہونے والے بھارتی جنگی تیاروں سے بخوبی ہوتی ہے اور خود بھارتی تجزیہکار اعتراف کرتے ہیں کہ بھارت کے پاس پاک فضائیہ جتنی طاقتور فضائی فوج نہیں ہے یعنی پاکستان ہر لحاظ سے بھارت پر برتری حاصل کیے ہوئے ہیں جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان